بچ جوزہ والے تنہائی پسند ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ بے حد ذہین اور تحلیقی ہوتے ہیں یہ لوگ وقت کو ضائع نہیں کرتے اور مصروف زندگی گزارتے ہیں ان کو سفر کرنا بہت پسند ہے بہت جلدی کسی پر بروسہ نہیں کرتے یہ لوگ ہمیشہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں رہتے ہیں اسی وجہ سے لوگ ان کو ڈبل مائنڈڈ بھی کہتے ہیں یہ لوگ بہت جلدی چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ بہت جلدی حطرے کو بھی بام لیتے ہیں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو ان کے لیے پانچ پتھر بتاؤں گا جو ان کے لیے بہت زیادہ بہترین ہیں پہلا پتھر جو ان کے لیے ہے وہ ہے موتی موتی ایک نرم مزاج اور اچھے اثرات والا پتھر ہے بھر جوزہ والے جن کو جلدی گسہ آتا ہو یا بہت زیادہ چڑچڑے پانے کا شکار ہوں ان کے لیے موتی ایک بہترین پتھر ہے یہ ان کے جذبات کو پرسکون رکھتا ہے اس سے ان کو گسہ کام آئے گا اور یہ اپنے معاملات کو بہتر طریقے سے نبا سکیں گے دوسرے نمبر پہ جو ان کے لیے پتھر ہے وہ ہے نیلم یہ لوگ چونکہ تنہائی پسند ہوتے ہیں جس وجہ سے ان کا لوگوں سے میل ملاب زیادہ نہیں ہوتا اگر یہ لوگ نیلم پہنے تو ان کے اندر اعتماد پیدا ہوگا اور یہ لوگوں سے میل جول بڑھا کر لوگوں سے اچھے تعلقات بنا سکیں گے کیونکہ نیلم کے اثرات سے ان لوگوں کی شخصیت میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور لوگوں میں ان کی قدر و منزلت بڑھتی ہے تیسے نمبر پہ جو ان کے لیے مفید پتھر ہے وہ ہے اکیق اکیق حیرو برکت کا پتھر ہے بہت جوزہ والوں کے پاس پیسے نہیں ٹکتے اور بہت جلدی پیسے کو اڑھا دیتے ہیں اگر یہ لوگ اکیق کی انگوٹھی یا پھر بریس لیڈ بنوا کر پہنے تو اس سے ان لوگوں کے مال میں برکت رہے گی چوتھے نمبر پہ جو ان کے لیے پتھر ہے وہ ہے پکھراج پکھراج ان کے لیے دولت کا پتھر ہے اگر کسی برج جوزہ والے فرد کو لگے کہ اس کے پاس پیسے کی کمی ہے یا دولت اس کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتی تو اس کو چاہیے کہ پکھراج کو پہن لے اس سے دولت اس کی طرف اٹریکٹ ہوگی پانچوے نمبر پہ جو ان کے لیے مفید پتھر ہے وہ ہے زمرد برج جوزہ والے فیشن کے دلدادہ ہوتے ہیں یہ ہر نئے آنے والے ٹرینڈ کو فالو کر کے خود کو دوسروں سے بہت بہتر ثابت کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ برج جوزہ کی حامل ہواتین اپنی حبصورتی کو لے کر ہر وقت پریشان رہتی ہیں اگر یہ لوگ زمرد کو پہنے تو اس سے ان کی حبصورتی میں اضافہ ہوگا اور ان کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوگا زمرد برج جوزہ والوں کو بہت جلدی راست آتا ہے سو دستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو جاتے ہوئے لائک کریں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی سو گائیز تھینکس ور واشنگ اللہ حافظ